پاکستانی سلیبرٹیز فٹ اور ہوبصورت رہنے کے لیے کیا کھاتی ہیں؟ شوویس سے جڑی ہستیاں اپنی فٹنس اور ہوبصورتی کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی غزہ کا استعمال کریں جو ان کو زیادہ پرکشش اور سمارٹ بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے سلیبرٹیز صبح ناشتے میں ایسا کیا کھاتے ہیں جو ان کی ہوبصورتی کا راز ہے۔ ماہرہ ہان ماہرہ ہان کی ہوبصورتی اور سمارٹنس کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کھانے پینے کی شوقین ماہرہ ہان کا کہنا ہے کہ ویسے تو وہ عام طور پر کھانے پینے کی بہت شوقین ہیں اور سب کچھ ہی کھاتی ہیں۔ مگر ناشتے میں انڈا کھانا بہت پسند ہے اور تین انڈے وہ لازمی کھاتی ہیں جو فرائے یا اوملٹ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ پراتھے یا وقت کی کمی کے سبب ٹوست کے ساتھ لے لیتی ہیں یا پھر ٹوست کے ساتھ چیز لگا کر اس کے ساتھ بھی انڈا کھا لیتی ہیں۔ ایمن ہان ماضی کی گول مٹول ایمن ہان اب اپنی ڈائیٹ کے حوالے سے بہت حساس ہیں۔ اس لیے وہ بہت زیادہ وزن کم کر کے سلم اور بیوٹیفول بننے میں کامیاب ہو سکی ہیں۔ اپنی ڈائیٹ کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ وہ ناشتہ کرنے کی عادی نہیں ہیں اور ناشتے میں صرف بسکٹس کھاتی ہیں جو کہ ان کو بہت زیادہ پسند بھی ہیں۔ سبا کمر سبا کمر کا شمار پاکستان کی ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو کہ آغاز سے ہی بہت متناسب قدوکامت کی مالک رہی ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی فٹنس پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کے ناشتے میں ہمیشہ تین انڈوں کی سفیدی کم چکنائی والے دودھ کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فریش فروٹ کا سلات بھی استعمال کرتی ہیں۔ ریما ہان سدہ بہار نظر آنے والی ریما ہان کی خوبصورتی کا راز ناشتے میں دلیا کھانا ہے جس میں تازہ پھل اور ڈرائیف روٹس بھی شامل ہوتے ہیں۔ دلیے میں ریما ہان کے مطابق وہ دودھ شامل نہیں کرتی۔ فیصل قریشی فیصل قریشی کا شمار ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو اکثر اپنی ہراک کے بارے میں اپنے چاہنے والوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے بتاتے رہتے ہیں۔ ان کے ناشتے میں کچھ مقدار میں دودھ کچھ مقدار میں گوش اور باقی پائبر بریڈ ان کے ناشتے میں شامل ہوتے ہیں۔ جگن کازم جگن کازم اپنے ناشتے میں دو دیسی انڈے ضرور لیتی ہیں اور اگر کام زیادہ ہو تو ان دو انڈوں میں دو انڈوں کی سفیدی مزید شامل کر لیتی ہیں۔ اور ان کا اوملیٹ وہ تازہ سبجیوں کے ساتھ شامل کر کے کھاتی ہیں۔ ساتھ میں کھجور اور کیلے والا دہی بھی ان کے ناشتے کا حصہ ہوتا ہے۔ نیمل ہاور نیمل ہاور کی سوشل میڈیا پوسٹ سے ان کے ناشتے کے متعلق پتا چلا کہ وہ براؤن بریڈ کی بجائے سفید بریڈ کا استعمال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ میٹھی ایشیا کا استعمال اپنے ناشتے میں کرتی نظر آتی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ